سلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے تھوڑا سا گلہ خراب میرا تو بولنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں مچھر کالونی میں تو سوچا کہ آپ کو یہاں کے تھوڑی سی آبادی دکھائی جائے اور آج ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ ڈے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے تو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خیال لگا جاتا ہے انوائرمنٹ کا اور مچھر کالونی سے کچھ ریوز آپ لوگوں کے لیے پچھلی یہ چلتے ہیں تھوڑا آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں کی آبادی سے تو بہتا ہوتے ہیں کہ کافی سارے میرے دوست ہیں انہوں نے یہ مچھر کالونی دیکھ رہی ہوگی تو چلیے چلتے ہیں ہم آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہے تو دوستو یہاں پر ہے مچھر کالونی کا علاقہ اور یہ ٹاؤن جو لگتا ہے لیاری ٹاؤن ہے اور میں آپ کو دکھاتا چلوں ساتھ پر کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے مکانت بنے ہوئے ہیں اور تقریباً کچھے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر نالا بنا ہوا ہے بہت بڑا اور اس کے سامنے یہ مکانات بنے ہوئے ہیں تو میرے لیپ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچھا مکان ہے اور سمندر قریب ہونے کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا ہے یہاں پر اور اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں تو لیجئے تھوڑی بہت انکروجمنٹ بھی یہاں پر آپ دکھائی دی جائے گی تھوڑی بہت تو نہیں کہیں گے لیکن یہاں پر بھی انکروجمنٹ ہوگی کیونکہ ہر علاقے میں ہے تو لیاری تو پھر لیاری ہے تو ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انکروجمنٹ موجود ہے اور اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں زیادہ تر یہاں پر جو مچھر کالنیو کا علاقہ ہے ویسے تو پتھکی پتھلی گلیاں ہیں لیکن اگر ہم مین روٹ کی بات کریں تو کافی بڑے بڑے میدان ہیں چونکہ یہاں پر ٹرولر اور ٹرک اڈا اور فشری کا جو سامان ہے یہاں سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے تو اب ہم روٹ کی طرف نکل رہے ہیں اور یہاں پر چھوٹے بڑے مکانات موجود ہیں لیکن اکثر وہ کچھے ہی دیکھ رہے ہیں جن پر پلاستر نہیں کرویا گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پر پلاستر نہ کرانے کی وجہ ہے انہیں پکا نہ کرانے کی وجہ جو ہے سمندری ہوا یہاں کی جو ہوا ہے نا وہ فشری اور جو سمندر کو ملاتی ہے اس ہوا کے باعث یہاں پر سیم کافی ہے گھر اوپر اب آگیا ہے یہ ٹرک اڈا اور یہاں پر چھوٹے بڑے ٹرولرز موجود ہیں ویسے تو حالات کے منزبت کافی خطرناک علاقہ کھلایا جاتا ہے کہ نا ویسے تو پورا کنانچی خطرناک ہے آج کل لیکن کچھ علاقے ہیں جو تھوڑے دینجر ہوتے ہیں لیکن آج آپ کو موسم کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں یہاں سے تو موسم کچھ بہتر رہا ہے کل بھی اور آج بھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو گھما کر واپس پیچھے والی گلی سے لیکے جاؤں جہاں پر کافی بڑے بڑے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں تو چلیئے پیچھے والی سڑک سے چلتے ہیں اور سڑک تو ہے نہیں سب کچھا ہی ہے لیجئے یہ آگئے ہیں یہاں پر ٹرولر موجود ہیں اور مختلف کمپنی کے ٹرولر موجود ہوتے ہیں ان ٹرولر کے ذریعے یہاں سے مچھلی کو اگلے مقامات پر شفٹ کیا جاتا ہے اور یہاں سے باہر امپورٹ کی جاتی ہے مچھلی اور مزدور بیٹھے ہوئے کچھ گھا رہے ہیں اوپر بھئی اور پورا روڈ ہی کچھا ہے اور یہ روڈ آئی سی آئی جو بریج ہے اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ شیرشاہ کی طرف بھی ہوگی جا سکتا ہے تو اس وقت ہم کافی خراب راستے سے گزر رہے ہیں آج دھول مٹی زیادہ روڑ لیئے اور آج میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے دو دن سے تو میں کوئی ویلاغ نہیں کر رہا ہوں کوئی ٹریفل ویلاغ نہیں کر رہا ہوں وہ اسی لئے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور کافی گلہ خراب تھا تو اور فیور تھا جس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں کر سکے تو آج ایک ویڈیو کر رہے ہیں مچھر گالوں نہیں سے یہ دیکھئے بھر اچھا سامنے مجھے مال گاڑی بھی دیکھ رہی ہے اور مختلف کمپنی کو یہاں پہ کنٹینرز موجود ہیں وہ دیکھئے سامنے مال گاڑی دیکھ رہی ہے لیجئے بھر مال گاڑی کے ساتھ ساتھ جو ٹریک کے ساتھ روڈ چل رہا ہے وہ بلکل کچھا اور گندہ کچھرا ہی کچھرا موجود ہیں یہاں پر اچھا یہاں پر بھی جو مکانات کے ساتھ انکروچمنٹ ہوئی تھی انکروچمنٹ ڈرائیو یہاں پہ بھی ہوئی ہے تو چلیئے ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پر انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی تھی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیاری کا مین روڈ جل رہا ہے جو آئی سی آئی بریج سے لے کر آپ کو شیرشاہ کی طرف لے کے جائے گا اور اس وقت ٹوٹل کچھا ہی کچھا راستہ ہے کافی دشواری ہے یہاں پر چلنے میں تو لیجئے یہ وہ مکانات ہیں جو لمبے لمبے میدانوں میں بنے ہوئے ہیں توڑنے کے باوجود انہیں دوبارہ سے بنا لیا گیا ہے یہ دیکھیں ملبے کا ڈھیر موجود ہے یہ ثبوت اور یہ والا تو کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے اور یہ دیکھیں زیادہ تر یہاں پر اقوانی بھی موجود ہے بھائی کچھرے کا سارا سیٹ اپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر ایک کام چل رہا ہے کاغذ جمع کرنے کا اور اسے بیچنے کا خود ساختہ انڈسٹری ہے بھائی ہے اور یہاں پر بھی موجود اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے دور دور تک اقوانی بھائی رہے ہیں تو دوستو ہم آگی کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ دھوپ ہو رہی ہے اور طبیت بھی ابھی نئی نئی ٹھیک ہوئی ہے تو آگی جلد سے جلد نکلتے ہیں وہ کتنا سارا بوسا رکھا ہوا ہے کیونکہ اب ہی تلوزہ آ رہی ہے تو سارا کام ہی اب اس پر ہونا ہے تو چھوٹے بڑے یہاں پر سمٹ کے تھلے موجود ہیں اور ٹرک کی عام درف کافی زیادہ ہے اور بڑے بڑے پلاٹو پر یہ کام چل رہے ہیں بھائی چارہ بوسا سبھی کچھ موجود اور یہ جو گلی ہے نا ہمیں اینڈ تک لے کے جاتی ہے تو ہم فیلال مین روڈ پر آگئے ہیں اور اب مین روڈ سے سفر کریں گے گوجھ روڈ کا گوجھ روڈ کے مناظر دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پر بھی انگروشمنٹ موجود ہے روڈ پر بھی بھائی تو یہ لیف سائٹ سے ہم ٹرن کرنے لگے ہیں ٹاور کے لیے ٹاور پہوڈ Wür کی ب viewers ٹاورِ ٹاور 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 موسیقی 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 تو اب ہم ٹاور کی طرف نکل پڑے ہیں اور ساتھ پہ آپ کو یہاں پر لیاری کے مناظر بھی دکھیں گے تو میری لیپ سائٹ پہ ہے لیاری ہے اور لیاری ٹاؤن ہے اور یہاں پہ رہے جو زیادہ طرح آپ کو دیکھیں گے مین روڈ پہ کھڑے ہوئی پارکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس ٹوالر کی پیچھے آپ کو ایک ہوتل دکھ رہا ہوگا جس کا نام ہے دوہ ہوتل کافی مشہور ہوتل ہے یہاں پہ رہی ہے اور بڑے بڑے جو سٹاپ ہیں یہاں پر ہوتل کے نام سے زیادہ طرح مشہور ہے اور دوستو بائیک کو امنٹ کر لیا ہے تھوڑا سا تیز یہ جت مناظر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ آئی سی آئی بریج جانے کے لیے اور ساتھ ہی یہاں پر آنے والا ہے ابھی رینجرز ایڈ کورٹر رینجرز ایڈ کورٹر تو یہاں پر جب بھی رہا تھا جب یہاں پر لیاری کے حالات کافی خراب تھے تو تب سے یہ رینجرز ایڈ کورٹر اب یہاں پر قائم ہے اور لیچے کیا خوبصورت پینٹنگ کی ہوئے ہیں زبردست اوہ فیٹبال کا بینر لگا ہوئے کوئی فیٹبال آ رہا ہے بھائی پاکستان بائیک کو کر لیا ہم نے تھوڑا سا تیز کیونکہ اب ٹائم کو شوٹ کریں گے بائیک تو دوستو اب ہم قریب ہیں ٹاور کے اور ٹرافک کے صورتحال بھی کچھ جام ہونے لگی ہے کچھ ٹرافک کا لوڈ بڑھنے لگا ہے کیونکہ یہ جو چھرایا ہے جو ایک چھرایا آپ کو ٹاور کی طرف لے کے جا رہا ہے سامنے سے اور ایک آپ کو فشری کی طرف گھمارا ہے تو یہاں پر روڈ کا کافی زور ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لیپ سائٹ پر لیاری کی گلیاں چل رہی ہوں ہیں اور یہ دیکھئے یہ آیا لیاری کی نشانی لیاری ہوں کہ ہر گلی پر اس طرح کا ایک دروازہ سا بنا ہوتا ہے جس پر پیپس پارٹی کا ایک مونوگرام جھنڈا یا فلیک بنا ہوتا ہے اور اب ہم آگے بڑھ لائیں تیزی سے یا یہ ڈبے رکھ دیتے ہیں ہر جگہ ہر جگہ یہ ڈبے رکھ دیتے ہیں کتنے تو جرسیم اس سے ہڑ رہے ہوں گے لیجئے بھئی گاڑی مار دی ہے رکھ شاہ میں اور بڑے خوبصورتی سے مارتے ہوئے نکال لی اور اب ہم ٹاور سے مناظر دیکھیں گے اپنی سٹی کے تھوڑے سے اچائی پہ جائیں گے تو اب ہم اچائی کے لیے یہ وہ چورہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا یہی سے ہم اچائی پر جائیں گے سارجن نے رکھا ہوا ہے ٹرافک کو اور ایدی کے ایمبولنس یہاں پر کھڑی دیتی ہے کیونکہ ٹاور کا جو میرنگ کا ہیڈ آفیس سے وہ قریب ہی ہے تو یہاں سے ایمبولنس کا آنا جانا رہتا ہی ہے اور اب ہم ٹاور کی طرف روہ دمہ ہیں اور ساتھ ہی میرے لیپ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ پورٹ ہے کیونکہ یہاں پر دیواریں لگی ہوئی ہیں آپ کو پورٹ نظر نہیں آئے گا لیکن میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ہوں کہ اس دیوار کے پیچھے یہاں پر پورٹ ہے اور پاکستان نیوی کے یہاں پر شپٹ کھڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور اب ہم پل پٹڑ چکے ہیں دوستوں اور اب آ گیا بھائی ٹاور اوہ 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 کتنے خطرناک یہ کسی گاڑی میں لگ جائے کافی لمبے پائن پلش آ رہا ہے تو یہ دیکھئے دوستوں خوبصورت منظر یہ خوبصورت منظر ہے ٹاول بریج کے اوپر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے کا راستہ دکھا رہا ہوں آپ کو اوپر سے اور یہ راستہ آپ کو لکھے جاتا ہے آئی ایچ اندی کا روٹ سے اور اب یہاں پر بھی سیکیورٹی کے باعث شیٹ شروع ہو گیا ہے ایسی دیوارے بنائی ہوئے ہیں کہ ہم بھار کی طرف جھاگنے سکے ہیں تو دوستوں مچھر کالنے سے سفر آج اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے اپ ڈیٹ میں ایک نئے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے مجھے زیادہ دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی